بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی میں کون سا کام آسانی سے آپ کو ملتا ہے اور آپ کتنا کما سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس پیپر ہے تو آپ کتنا کما سکتے ہیں اور اگر آپ الیگل ہے ڈنکی لگا کر گئے ہیں ترکی میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ ترکی جانا چاہتے ہیں یا پھر ترکی میں مجود ہیں تو ضرور ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے نئے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے دوسرا چینل ٹیچ ویزا پنجابی کا لکھ بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں پر جا کے ہمیں ضرور فالو کیجئے کافی زیادہ پاکستانی غیر قانونی طریقے سے ترکی میں رہ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں میں نے ہود ترکی میں اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کافی اچھی رقم کماتے حالانکہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے پھر بھی وہ غیر قانونی طریقے سے ترکی میں رہ رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کب آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں کہ ترکی میں کون کون سا کام آپ کو مل سکتا ہے ترکی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ کسی فیکٹری میں آپ کو کام مل سکتا ہے یا پھر لیبر میں آپ کو کام مل سکتا ہے یا پھر آپ استمبول سے باہر ہیں تو کھیتی باری کا کام آپ کو کافی زیادہ مل جائے گا پھر بغات میں انگور وغیرہ اور یہ پھل فروڈ وغیرہ جو توڑنے کا کام ہے یہ بھی آپ کو کافی زیادہ مل جائے گا یہ جو کھیتی باری کا کام اور پھل توڑنے کا جو کام ہے یہ آپ کو استمبول کے باہر زیادہ ملے گا استمبول میں اتنا یہ کام نہیں ہے استمبول میں ہوتلنگ کا کام ہے اور فیکٹری کوئی اندر کام کرنا کافی زیادہ آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں الیگل طریقے سے ہیں اور آپ کتنا پیسہ کم آ سکتے ہیں الیگل طریقے سے آپ پندرہ سو لیرہ سے لے کر تین ہزار لیرہ کے اندر آپ ایزی لی کم آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیپر ہے تو آپ آسانی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور سب سے جو بہترین کام ہے اگر آپ کے پاس پیپر ہے تو ٹیکسی کا کام ٹیکسی ڈرائیونگ کا کام آپ بہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چھوٹی سی دکان شروع کر سکتے ہیں موبائل کی یا پھر کپرے کی جو دکان ہے وہ وہاں پر بہت ہی زیادہ اچھا کام ہے اس کا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تداد میں پاکستانی غیر قانونی طریقے سے ترکی میں رہ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں میرے کافی زیادہ دوست اس وقت ترکی میں رہ رہے ہیں صرف وہ آگے جانے کی غرض سے آئے تھے ترکی میں ایک سال کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ بنوانے کے بعد اس کی کام کرنے کے بعد پھر وہ ان لگل طریقے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور اچھے ہاسے پیسے بھی کمار رہے ہیں ترکی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ترکی جانے کے خواہش مند ہیں تو چھوٹا سا خونر اپنے ساتھ ضرور لے کے جائے گا چاہے موبائل رپیرنگ کا لے کے جائے گا یا پھر سلائی کا جو کام ہے جیکٹوں وغیرہ کا یا پھر کپرے کا جو کام ہے اسے سیکھ کے ضرور جائے گا کیونکہ ترکی میں ان دونوں کاموں کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ اچھی خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں مل چکا ہوگا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ترکی ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی کنٹری کے اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہیں ایسا آلم کے اوپر تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز لال کلر کا بٹن ہوگا اسے دبا دیجئے اور اگر دوسرا چینل ٹیچ ویزا پنجابی کا لنک پھی آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ گار دوں گا اسے بھی ایک بار ویزٹ کیجئے پنجابی زبان میں وہاں پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ